بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل فیشن ٹیپس ویورز فیشن ٹیپس میں میں آج آپ کے لیے سکن وائٹننگ باڈی پالشر بنا رہے ہیں جو کہ بہت زبردست ہے یہ آپ کی سکن کو فیور ان گلوئنگ لک دے گا بہت اچھا یہ باڈی پالشر کریم ہے آپ اس کو گھر میں ضرور نائی گا اور اس سے بہت زیادہ فائدہ پائیے گا میری ویڈیو کو انڈ تک دیکھی گا اور دیکھی گا کہ میں کس طریقے سے سب سے پہلے سکن پالشر کریمیں تیار کرتی ہوں سیرم تیار کرتی ہوں اور پھر کس طریقے سے ان کو اپلائی کرتی ہوں اور اپنی باڈی کو کس طریقے سے پالش کرتی ہوں ویک میں وان ٹائم آپ اس کو اس پالشر کو یوز کریں تو بہت ہی جلد آپ کی جو باڈی کی جو سکن ہے وہ لائٹ ہونا شروع ہو جائے گی تو آئیے ویورز چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ ہم اس کو کس طریقے سے بنائیں گے اور پھر اس کو کس طریقے سے یوز کریں گے تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے باڈی پالشر جو کریم ہے اس کو کس طریقے سے تیار کرنا ہے اس کو تیار کرنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے ایک ساہ بول چاہیے آمبہ حلدی چاہیے آمبہ حلدی جو ہے کچھ اس ٹائپ ہی ہوتی ہے اور میں نے اس کو لے کے پنسار شاب سے لے کے اس کو اچھے کریانہ سٹور ہے وہاں سے پسوا لیا تھا اور پسوانے کے بعد یہ کچھ اس ٹائپ کی بن جاتی ہیں آمبہ حلدی یعنی کے وائلڈ ٹارمیرک میں انٹی آکسیڈنٹ سپائے جاتے ہیں جو کے فیس کے اوپر جنیوں کو آنے سے روکتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ کی سکن کے اوپر سٹیچ مارس بن رہے ہیں تو ان کو بھی حتم کرتے ہیں آمبہ حلدی انٹی بکٹیریل انٹی فلامیٹری اور انٹی فنگل ہے یہ سکن کے اوپر سے جراسیم کو حتم کرتا ہے اور ایکنی کو حتم کرتا ہے اگر سکن کے اوپر انفیکشن یا کوئی الرجی وغیرہ ہو تو اس کو بھی حتم کرتا ہے یہ ایکنی سکارز کے لیے بہت ہی اچھی ہے اگر کسی کے فیس کے اوپر ایکنی سکارز ہیں تو اس کے لیے بہت اچھی ہے کیونکہ آمبہ حلدی جو ہے سکن کی پروٹین کو اسٹیومیلیٹ کرتا ہے اس کی وجہ سے ایکنی سکارز بھی ہتم ہو جاتے ہیں سن ڈیمیج کو ٹھیک کرتا ہے ٹین کو رمو کرتا ہے سکن سیل کے اندر میلینن ہوتا ہے جس کی وجہ سے سکن کے اوپر پیگمنٹ آ جاتا ہے آمبا حلدی میلینن کی پروڈیکشن کو کم کرتا ہے جب پیگمنٹ کم ہو جائے تو سکن لائٹ لگنے شروع ہو جاتی ہے سکن کی دو ٹون کو بھی بیٹر کرتا ہے آپ نے آمبا حلدی کو لینا ہے اور اس کو پیس لینا ہے اور یہ ٹو ٹیبل سپون آمبا حلدی ہے اور اس کو ایک بول میں ڈال لینا ہے اس کے بعد مجھے ویورز کچن حلدی چاہیے ادھر میں ون ٹی سپون کچن حلدی جو ہے وہ بھی اس کے بیج میں ڈال رہی ہوں ہاف کا پانی ہم نے اس کے بیج میں ایڈ کرنا ہے پانی کی مقدار آپ کم یا زیادہ اپنی مرضی سے رکھ سکتے ہیں تھوڑی سی آپ اس کے بیج میں کوانٹیٹی کو بڑھا سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے اس کو اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے پتلی لیر میں آ جائے گی اس سے تھوڑی سی پتلی بھی ہو جائے تو وہ چل سکتی ہے کیونکہ اس کو ہم نے کوک کرنا ہے تو یہ ٹھک ہو جائے گی تو ہم نے تھوڑا سا پتلہ ہی اس کو رکھنا ہے اس کو مکس کرنے کے بعد ویورز یا تو آپ نے اس کو اوور نائٹ کے لیے چھوڑنا ہے تاکہ یہ جتنی بھی حلدی ہے اس کے بیج میں نرم اور ملائم ہو جائے تو یا پھر آپ اس کو چار سے پانس گھنٹے تک اس کو چھوڑ سکتے ہیں یہ جن میں نے پہلے سے ہی آبا حلدی کو چار سے پانس گھنٹے تک بھگو کے رکھا تھا اور اس کو میں نے بھگو لیا تھا اور یہ اس طائب کی تھوڑی سی نرم ملائی کی طرح نرم ہو چکی ہے یہ تھوڑی سی سخت ہوگی کڑکڑی سی ہوگی لیکن جب اس کو ہم نے اوور نائٹ کے لیے چھوڑا تو یا پھر پانچ سے چھ گھنٹے کے لیے چھوڑا تو یہ اس پانی کے بیج میں تھوڑی سی نرم ہو چکی ہے اب اس کے بیچ میں یا تو پھر میں کان فلور کو ایڈ کروں گی یا پھر اس کے بیچ میں ارا روٹ پورڈر کو بھی ہم ایڈ کر سکتے ہیں ادھر میں کان فلور کو ایڈ کروں گی یہ وہی کان فلور ہے جس سے ہم سوپ ویرا بناتے ہیں تو پہلے میں تھوڑا سا ایڈ کروں گی اگر اب مجھے ضرورت پڑی تو میں اس کے بیچ میں اور بھی ایڈ کر سکتی ون اینڈ ہاف ٹی سپون میں نے کان فرڈ کو ایڈ کر دیا ہے تو اس کے بعد ویورز مجھے ایک پین چاہیے ٹو ٹی بل سپون ہی ہم نے ایک پین میں ڈال لینا ہے اب سارے کے سارے مٹیرل کو ہم نے پین میں ڈال لینا ہے اور اس کو اچھے طریقے سے کک کرنا ہے تاکہ یہ ہماری بڑی ٹھک سی پیسٹ جو ہے ریڈی ہو جائے ہم نے اس کو کافی ٹھک فارمل لیانا ہے اور اس کے بعد ہم نے فلیم کو آف کر دینا ہے ہمیں یہ بہت زیادہ کک نہیں کرنا پڑا تقریبا یہ تین سے چار منٹ میں ہی سخت ہو گیا ہے ہم نے بلکل ایک سخت سی اس کی ڈو بنا لینی ہے یہ دیکھیں ویورز یہ تھوڑی سی جب تھنڈی ہو جائے گی تو پھر اس کے بیچ میں ہم نے ایکسٹرا چیزوں کو ڈالنا ہے یہ اس ٹائپ کی تھوڑی سی ہارڈ ہے یہ ایسے ایسے بنے گی بلکل اسی طریقے کی یہ بننی چاہیے اب میں اس کی تیاری شروع کرتی ہوں تو تیاری شروع کرنے کے لیے میں ساری مٹیریل کو نہیں لوں گی کیونکہ اس کے بیچ میں میں نے ایکسٹرا چیزیں ڈالنا ہے تو وہ پھر بہت زیادہ ڈالنی پڑیں گی تو میں تھوڑی سی لے کے آپ کو بتاتی ہوں کہ ہم نے اس کو کس طریقے سے تیار کرنا ہے تھوڑا سا ہم نے اس کو لینا ہے مٹیریل کو جو کہ بہت زیادہ ہارڈ ہوگا اس کے بعد بیورس مجھے کیسٹر آئل چاہیے کیسٹر آئل جو ہے وہ آپ کی سکن کو ڈیپ موسٹرائز کرے گا یہ آپ کی نیچے والی جو سکن کی نیچے والی تیہ ہے اس کے اندر جا کے آپ کی سکن کو موسٹرائز کرے گا تو ہم نے تھوڑا سا مٹیریل پہلے اس کا ڈالنا ہے آمبہ حلدی کا جو ہم نے تیار کیا ہوگا اس کے بعد ہم نے اس کو ڈالنا ہے اور پھر اس کو مکس کرنا ہے اچھے طریقے سے اور ہاتھوں کے ساتھ کرنا ہے آپ دیکھیں کہ میں اس کو کس طریقے سے تیار کرتی ہوں کیونکہ ہم نے اس کی بڑی ہی فائن سی پیسٹ بنانی ہے اس کے علاوہ اگر آپ اس کو فیسٹ پر یوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کے بیچ میں کیسٹر آئل کو سکپ بھی کر سکتے ہیں نیکس میں ہم نے ویورز اس کے بیچ میں گلیسرین کو ڈالنا ہے ہم نے سب سے پہلے جب ہم نے اس کو کک کیا تھا اس کے بیچ میں ہم نے 2 ٹی سپون آلمنڈ آئل کو ڈالا تھا جب یہ ہمارے دو تیار ہو چکی تھی تو ہم نے اس کے بیچ میں 1 ٹی سپون کیسٹر آئل ڈالا ہے اور اب میں اس کے بیچ میں 1 ٹی سپون گلیسرین کو ایڈ کروں گی یہ ہمارا سکین وائٹننگ بہت زبردست پالشر کریم جو ہے ریڈی ہو رہی ہے آپ اپنی مرضی کے مطابق اس کے بیچ میں ایسنشل آئل بھی ڈال سکتے ہیں اور جو آئل آپ کو سوٹ کرتا ہے بھاڑی کو پر وہ بھی ڈال سکتے ہیں جیسا کہ آپ اس کے بیچ میں جائفل آئل بھی ڈال سکتے ہیں اب یہ ہماری دو اس ٹیپ کی ہو چکی ہے اب نیکس میں ہم نے اس کے بیچ میں آلی وائلڈ کو ڈالنا ہے اولی وائلڈ کو ڈالیں گے اس طریقے سے سارے ہی اوائل اس کے بیچ میں چلے جائیں گے اور ہماری بڑا ہی زبردست وائٹننگ پالشر بارڈی پالشر ریڈی ہو جائے گا اس میں ون ٹی سپون آلماڈ آئلڈ کو ڈال لوں گی پہل میں آپ کو کریم بنانا بتاؤں گی پھر اس کے بعد بتاؤں گی کہ آپ نے اس کو یوز کس کس طریقے سے کرنا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ جو کچھن حلدی ہے وہ کم ہو آم بہا حلدی کا تو آپ کی سکین کو پر کلر بلکل بھی نہیں آئے گا لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ کچھن حلدی کم ہو تو آپ اس کی جو کچھن حلدی ہے اس کی مقدار کو کم بھی ڈال سکتے ہیں دیکھیں ویورس کتنی ہی زبردست ہماری جو کریم میں بن کے ریڈی ہو چکی ہے آپ اس کو بنا کے روم ٹیمپریچر میں رکھ سکتے ہیں یہ حراب بھی نہیں ہوگی کیونکہ آج کل ونٹر کا سیزن ہے نیکس میں ہم نے پولش کرنے کے بعد ہم نے جو کریم اپلائی کرنی ہے موسٹرائزنگ کریم اور اس کو میں بنانے جا رہی ہوں اور اس کے لیے مجھے سب سے پہلے ایک بال چاہیے اور کوئی بھی آپ کے گھر میں لشن یا کریم جو بھی ہے آپ لے سکتے ہیں ادھر میں پونس لے رہی ہوں اور ون ٹی سپون پونس کو آپ کوئی بھی لے سکتے ہیں لیکن ہونی موسٹرائزنگ چاہیے اس کے بیچ میں ڈال لیں گلیسرین ہم نے اس کے بیچ میں ایڈ کرنی ہے ون ٹی سپون بھر کے ہم نے گلیسرین کو ایڈ کرنا ہے اور اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے مکسنگ آپ نے اس کی بڑی اچھے طریقے سے کرنی ہے اس کو بھی آپ نے ایک حالی ڈبیا میں ڈال لینا ہے یہ دونوں چیزیں بھنا کے میں پھر بعد میں آپ کو بتاتے ہوں کہ آپ نے سکین کو پالش کس طریقے سے کرنا ہے لیمن جوس چاہیے ایک سپری والی باٹل چاہیے اور روز وارٹر چاہیے یعنی کہ کلاب کا عرق جتنا روز وارٹر ہم نے ڈالنا ہے فور ٹیبل سپون روز وارٹر میں ون ٹی سپون ہم نے لیمن جوس کو ڈالنا ہے اور اس کے بعد اس کے بیج میں ہاف ٹی سپون گلیسلین کو ایڈ کرنا ہے باٹل کو بند کر کے اچھے طریقے سے شیک کر لیں سکین وائٹننگ پالشر سیرم یہ ہمارا سکین وائٹننگ پالشر کریم اور یہ ہماری سکین وائٹننگ پالشر مساج کریم اب میں آپ کو بتاؤں گی ہم نے اس کو کس کس طریقے سے یوز کرنا ہے ویوورز،دمی ہمارا صدیلی ہے اس کو números جو مساج کریں آپ اس کا مساج لاغی کن پہ بھی کر سکتے ہیں جوا پہ سکپ بھی کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ نے اپنے ہاتھوں کو یا بازو کو فیس کو جدہ بھی آپ نے اپنی سکین کو پالش کرنا ہے آپ نے ان کو اچھے طریقے سے دھو لینا ہے دھونے کے بعد سب سے پہلے آپ نے لینا ہے اولیوائی اولیوائی کے ساتھ آپ نے سب سے پہلے اپنی سکین کو مساج کر لینا ہے جدہ بھی آپ نے سکین کو پالش کرنا ہے آپ نے اپنی سکین کو اس طریقے سے مساج کر لینا ہے ایک سے دو منٹ مساعت کرنے کے بعد ہم نے یہ جو کریم بنائی ہوگی آمبہ حلدی کی کریم بنائی ہوگی اس کے ساتھ ہم نے اس کا مساعت کرنا ہے تھوڑی سی ہم نے کریم کو لینا ہے اور اپنی سکین کے اوپر ہم نے اس کو اس طریقے سے لگانا ہے ہم نے اس کے ساتھ لگا کہ اس سپری کو اس کے اوپر کرنا ہے ہرکا سا ویٹ کر لینا ہے اور اس طریقے سے اپنی سکین کو پالش کرنا ہے جب یہ ڈرائی ہو جائے تو ساتھ ساتھ ہم نے سپری کو کرنا ہے اور ساتھ ساتھ ہم نے مساج کو کرنا ہے ایک سے دو منٹ مساج کرنے کے بعد آپ نے پہلے تو اپنی سکین کو ساف کر لینا ہے اس طریقے سے آمبہ حلدی جو ہے وہ آپ کی سکین کو پر کلر نہیں چھوڑے گی اگر آپ کیچن حلدی کو سکپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں اس طریقے سے ہم نے اس کو ساف کر لینا ہے اب ہم نے اپنے ہاتھوں کو اور بازو کو نارمل پانی کے ساتھ دھو لینا ہے دھونے کے بعد ہم نے اچھے طریقے سے ساف کر لینا ہے اپنے ہاتھوں کو جدر بھی ہم نے مساج کیا ہوگا ساف کرنے کے بعد دوبارہ اس کا ہم نے سپریگ کرنا ہے اپنے ہاتھوں کے اوپر یا فیسکوں پر سپریگ کرنا ہے اور پھر اس کے ساتھ مساج کرنا ہے دوبارہ ساف کر لینا ہے ہم نے یہ جو کریم بنائی ہوگی ہم نے اس کے ساتھ اس کا مساج کر لینا ہے اس کریم کے ساتھ اس سے آپ کی سکین موسٹرائز بھی ہوگی لاس میں آپ نے اس کو اپلائی کر لینا ہے دیکھیں ویورز کتنا ہی زبردست میری سکین جو ہے پالش ہوئی ہے اور کتنا ہی بسرت گلو میری سکین کے اوپر آ رہا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سکین کے اوپر ہلدی کا نشان بلکل بھی نہ آئے کلر بلکل بھی نہ آئے تو آپ اس کے بیج میں کچن ہلدی کو سکپ کر دیں تو آمبہ ہلدی تو ویسے ہی جب ہم لگاتے ہیں تو اس کا کلر آپ کی سکین کے پر نہیں آتا ویورز اگر آپ کا میری یہ ویڈیو اچھی لگی تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور جنہوں نے آر ایڈی سبسکرائب کیا ان کا بہت بہت شکریہ ملتے ہیں ایک نیو ویڈے کے ساتھ اللہ حافظ